بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس السلام علیکم بیٹا آج جو ہم جس ٹاپک پہ جا رہے ہیں یہ چپٹر نمبر ٹو میں ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے ٹارک یا اس کا دوسرا نام میں مومنٹ آف فورس عام طرح پہ پیپر میں چونکہ ہم بکس میں ٹارک پڑھتے ہیں اگر پیپر میں مومنٹ آف فورس آ جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا ٹاپ ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے دو نام ہیں ایک ٹارک اور دوسرا کیا ہے مومنٹ آف فورس اب سوال یہ ہے کہ ٹارک جو ہے وہ کیا چیز ہے یعنی ہم پہلے ذرا فیزیکل پوائنٹ آوی سمجھتے ہیں کہ فیزیکل یہ ہے کیا چیز بسیکلی بیٹا یہ فورس کا افیکٹ ہے اس کا مطلب فورس جو ہے دو مختلف یہ تین مختلف اثرات دیتی ہے ہاں فورس کے مختلف افیکٹس ہیں جب کسی بارڈی پہ فورس سپلائی کریں تو بارڈی کے اندر اگر لینئر موشن پیدا ہو جائے سٹیٹ لین موشن پیدا ہو جائے تو پھر ہم بیٹا اس کو فورس ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر بارڈی پہ فورس لگانے سے بارڈی روٹیٹ کر جائے بارڈی کیا کرے گھوم جائے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں ٹارک کہتے ہیں اس کا مطلب فورس کے دو افیکٹ ہیں ایک ہے لینئر افیکٹ اور ایک کونس افیکٹ ہے روٹیشنل بیٹا جو روٹیشنل افیکٹ ہے اس کا نام ہے ٹارک اس کا مطلب بنیادی طور پہ ٹارک فورس کے ایک افیکٹ کا نام ہے تو فورس اگر لینئر لی عمل کرے بارڈی کو سٹیٹ بو کرے مثلا یہ بہر آتھ پوائنٹر ہے میں فورس لگاؤں تو پوائنٹر سیدھے چل پڑتا ہے ایسے اگر ہم اسی پر وہی آتھ فورس لگاتا ہے ایسے اور پوائنٹر گھومتا ہے تو now it is called کیا ہوگا ٹارک یعنی ایک فورس کا وہ اثر جو باڈی میں روٹیشنل پیدا کرے اسی بنیاد پہ ہم نے پہری ڈیفینیشن میں یہ ورڈز لکھائے turning effect of the force produce in the body about an axis is called ٹارک یعنی کسی ایک ایکسس کے گرد کسی باڈی کا روٹیٹ کرنا یعنی گھوم جانے کا جو اثر ہے اس کو ہم لوگ ٹارک کہتے ہیں turning effect of the force produce in the body about an axis is called کیا ہوگا نیکس ہم آگے بڑھتے ہیں تارک کی ایک اور definition سے کہ تارک کو جب ہم فیسیکلی ایکسپریس کرتے ہیں تو کچھ یوں دیکھا گیا ہے ذرا دیکھئے گا جس پوائنٹ میں میں نے پکڑا ہے اس سے ہم پڑھوں گا axis of rotation جہاں میں فورس لگاؤں گا وہ میرا line of action a force ہوگا یا فورس ایکٹ کرنے کی پوزیشن ہوگی تو فورس جہاں ایکٹ کر رہی ہے وہاں سے جو پرپنڈر کا distance ہے it is a called some name R بعض اگر پہ ہم اسے کیا پڑھتے ہیں L اب بیسیکلی تارک ہے کیا چیز تارک اس فورس اور اس displacement کا حاصل ضرب ہے ایک product ہے ذرا دیکھئے گا ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں سامنے یہ چھوٹی سی زمپل ہے یہ ایک نٹ ہے جس کو ہم سپینر یا رنج کے ذریعے کھولنا چاہ رہے ہیں اگر ہم چھوٹا سپینر استعمال کرتے ہیں تو یہ نٹ کھولنے میں ہمیں دکت پیش آتی ہے آسانی سے نہیں گھومتا آسانی سے تارک پیدا نہیں ہوتا لیکن جب بڑا ریچ لگاتے ہیں تو یہ آسانی سے گھومتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ فورس تو وہی لگ رہی ہے جب رینج کو لبا کر دیں گے تو R یا L میں اضافہ ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں سے ہم R بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھ سکتے ہیں L it means اس کے اندر جو rotation effect ہے وہ دو چیزوں کا product ہے ایک فورس کا اور دوسرا اس پرپنڈو کا distance کا between this and this اب ہم definition میں پڑھیں گے product of the magnitude of force and پرپنڈو کا distance from axis of rotation to the point of application of force یعنی force اور axis of rotation کے درمیان جب پرپنڈو کا distance ہے which is the name is L and the product of force is also called کیا ہوگا تارک یہ بھی ایک magnitude یا بھائی quality ہم measure کر سکتے ہیں ٹھیک اب آگے دیکھتے ہیں تیسری definition جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن لاک کے تیت سنگن لاک میں کہ جب فورس اپلائی کرتے تو بارڈی میں acceleration پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ اکثر آپ نے لکھا ہوگا کہ آپ لکھتے ہیں a directive proportion to کیا f یعنی ایسے ہم لکھتے ہیں کہ acceleration force کے directive proportion ہے جب بارڈی پہ فورس اپلائی ہے تو اس میں acceleration پیدا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر force سے ایک لینیر acceleration پیدا ہوتا ہے تو تارک سے کیا پیدا ہوگا تو بیٹا angular acceleration یعنی گھماؤ والا acceleration جیسے فین میں acceleration پیدا ہوتا ہے دروازے کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں اس میں acceleration پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی definition تیسری کو چون پڑھیں گے the physical quantity which produce the angular acceleration in a body is called torque انی تارک ایک ایسی physical quantity ہے جو کسی body کے اندر کونسا acceleration پیدا کرتی ہے angular تو clear ہوا کہ linear acceleration پیدا ہوتا اسے force کہتے ہیں اگر angular acceleration پیدا ہوتا اسے کیا کہتے ہیں تارک جس میں ہم لکھتے ہیں وہاں f directly proportional to a تو یہاں کیا لکھیں گے تارک is equal to i alpha یا تارک directly proportion to کیا ہوا alpha یہاں i جو ہے moment of inertia which is the rotational mass یہ definition clear ہوگی تو تارک directly proportion alpha ایک اور definitions جو ہم quantity measures کرنے کے لئے use کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویکٹر product of the radius ویکٹر بعض جگہ کے اوپر اسے position ویکٹر کہتے ہیں اور بعض جگہ کے اوپر اسے moment arm کہتے ہیں moment position ویکٹر یا radius ویکٹر یہ ویکٹر سے کیا پڑھیں گے f تو cross product ہوگا r اور f کا اس کو ہم لوگ کریں گے ایسے گھمائیں گے یہ anti clockwise ہوگا تو یہ کیا ہوگا clockwise اگر ہم اس کو anti clockwise گھماتے ہیں تو اگر ہم clockwise لیتے ہیں تو یہ ہم نے پچھلے آرٹیکل میں پڑھ لیا تھا ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے mention بھی کہہ دیا کہ رائٹ ہے تو چند دو پوائنٹ ہمارے ذکر میں آئیں گے ایک ہے line of action اور دوسر لفظ کیا ہے moment arm اس کے بارے میں تھوڑا سم clear کر لیں چونکہ یہ لفظ سم آل ہو لیکن بک وار explain نہیں کیا یہ سامنے دیکھیں گے اس range کو کھلنے کھولنے کے لیے ایک بندہ force اپلائی کرتا ہے تو force اس سمت میں اپلائی ہو رہی ہے نظر آ رہی اب یہ جو سمت ہے پوری line اس ایک line کے ذریعے ہم اس direction کو شوک کر رہی ہے the direction in which force act جس میں force عمل کر رہی ہے اس direction کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں line of action of force کیا ہوئی direction in which force act on the body جس سمت force عمل کرتے تو پوری earth تک line ہوگی اسے line of action کا نام دیں آگے چلتے مومیٹ کیا ہوتا جس جگہ پہ اس نے گھومنا ہے اسے کہتے axis of rotation which is line of action اور axis of rotation کے درمیان short distance are perpendicular distance it means اگر یہ فاصلہ یہاں سے ہو سکتا ہے یہ فاصلہ یہاں سے ہو سکتا ہے تو کیا ہم اس کو مومیٹار مانے گے نہیں مانے گے کیا اس کو مومیٹار مانے گے یس کیا condition ہے کہ اس line اور point کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہو نمبر ایک نمبر two اس پرپنڈو کرتے ہیں اور یہ تینوں ایک ہی بات ہیں شا ٹیسٹ اور پرپنڈو کر ڈسٹنس بیٹو میں the line of action and access of کیا ہے rotation یعنی access of rotation اور line of actions کے درمیان ایک پرپنڈو کر فاصل ہم لوگ کیا کہتے مومیٹ آرم کہیں گے تو یہ توٹر یوں سمجھیں کہ ہم نے تین چار definition تار سے مطلق پڑی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی unit کیا ہوگی تو تار کا فرمبول ہے r multiple left r کی unit ہے meter اور force کی کیا is کیا نکل آئے گی unit اور dimension آپ لوگ میں نے پہلی بیٹا ہے آپ پھر ایک دوسر خلق کر لیجئے گا تو مل so it is the dimension far کیا ہوگا تار ٹھیک ہے اب کچھ پوائنٹ میں نے یہاں پھر mention کی ہیں جیسے ہم اس کو کھولنے کے example لے رہے تھے اسی طرح سے بچوں کا کھیلنے والا ایک سیسا ہے ہم اس کے example بھی لے سکتے چلے آج اب بیٹا دیکھتے یہ ہیں کہ پہلے ہم تار کی مختلف definition جو مختلف بکس میں mention ہیں میں کوشش کیا کہ ساری definition آپ کو سانس م جان دی ہیں اب ہم اس کی اہم بات پہ آتے ہیں مگنیچوڈ آف تار آن اے ریجل بارڈی کسی ریجل بارڈی کو پر تار کی مگنیچوڈ کیسے معلوم کریں گے پہلے کلیر کر لیتے ریجل بارڈی کیا بیٹا ریجل بارڈی تقریبا سالڈ بارڈی کو کہتے ہیں مگر تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ سالڈ ایک حالت کا نام ہے جو اپلائی فورس کے ساتھ یہ جوتی لیتی ہم کسی بارڈی پہ فورس اپلائی کریں اور بارڈی کے اندر فریکچر کریئٹ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بارڈی اس فورس کے لیتے ریجل ہے مصرح یہ بارڈ ہے میں اس پہ ہاتھ مارتا ہوں تو میرے ہاتھ کے لگانے سے کون سی بارڈی ہے مگر اگر اگر پکڑ کے اس کو ماروں تو یہ ٹوٹ جائے گا تو میرے تھوڑے کے لیتے نہیں ہے مگر ریجل جو ہوتی ہے وہ پرابیٹی فورس کے ساتھ کیا ہوتی ہے چیئنج ہوتی ہے جنہی ہم پانی کو ریجل بارڈی نہیں کہہ سکتے تو نسبتا کون سی بارڈی کو ملیں گے ساتھ بارڈی کو ٹھیک ہے تو ریجل بارڈی کو پر فارمولا ہے جب مگنی ٹوٹ لیں گے تو مار لینے سے فارمولا بنے گا آر ایف سائن ٹیٹا اب یہ بیٹا ہماری مگنی ٹوٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈسکرائب کرنا ہے اپنی ڈائگرام کے ذریعے تو سمجھتے ہیں جو ٹیکنیکل بات ہے اب آر کیا ہے یہ میرے پاس ایک ریجل بارڈی ہے یہ میرے پاس ایک ریجل بارڈی ہے یہ یہ پہ میں ایک فورس اپلائی کرتا جس سے یہ روٹیٹ کرتا ہے تو بیٹا جب میں اس پہ فورس اپلائی کروں گا تو اس کے درمیان ہوگا یہ والا پوائنٹ ہوگیا یہ ہاں سے لے کہ یہ تک کیا ہوگیا یہ س لے کہ آر ہوگیا اب آگے میں کیا پلائی کروں فورس میں اوپر بھی لگا سکتا نیچے بھی فرض کہ اوپر فورس لگاتا ہوں تو یہ فورس کی شو کرتی ہے یہ آر ہوگیا یہ کیا ہوگیا اب ہمیں تلاش کرنا کہ تھیٹا کہاں پہ ہوگا تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تھیٹا کے لیے تین بنیادی کنڈیشن سین ایک تو یہ کہ تھیٹا وہ انگل ہوگا جو آر ارف کے درمیان لیس نینٹی ہوگا ایک بات دوسری بات وہ الٹ کلاک ویس ہوگا تیسری بات وہ دو ویکٹرز کے تیل کے درمیان کیا کرے گا اگزیس کرے گا یہ بیٹا یہاں سے لے کے یہاں کون سے آر ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ایف ہے تو یہاں پہ ہم اینگل نہیں لے سکتے کیا یہ اینگل ہم لے سکتے اس طرف سے اگر ہم ادھر سے پڑھیں تو ٹھیک یہ انٹیک لاک ویس تو بنتا ہے مگر یہ اینگل پھر ایک ویکٹر کی ہیڈ ہے دوسری کی ہیٹیل اس کے درمیان بنتا ہے دوسرا یہ انگل نائیٹی سے بڑھ جاتا ہے اس کو مطلب یہ انگل بھی ہم نہیں لے سکتے اب انگل اگر درست ہوگا تو وہ کون سا ہوگا ہم آر کی لائن کو ایکسٹینڈ کریں گے آگے کی طرف جب آر آگے ایکسٹینڈ کریں تو یہ ہمارا آر پڑھا جائے جب یہ آر ہوگا تو یہ اس کی کیا ہوگی تیل دو تیل کے درمیان انگل بنے گا تھیٹا اور اس کو بیٹا جب یوں پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس کون سی روٹیشن شو کرتا کیا یہ انگل ہوگا نہیں کیونکہ یہ انگل تین باتیں پوری کرے گا انٹی کلا کوئس ہونا ضروری ہے دو ویکٹر کے درمیان ہونا ضروری اس طرح سے اب ہمیں پہلے انگل پرپینڈوکل فورس ہوتی ہے جو روٹیشن پیدا کرتی جیسے میں نے سمجھا کہ یہ میرا پوائنٹر ہاریزنٹل ہے اگر میں چاہوں کہ یہ روٹیٹ کرے تو میں سیدھا نیچے یا اوپر کھنچوں گا یعنی ورٹیگل ایٹ من یوں فورس رپلائی کروں گا انگل کتنی گری کہوگا نیچے تو پرپینڈوکل اگر کوئی چیز عمل کرے تو روٹیشن پیدا ہوتی اگر پرپینڈو کرنا ہوتا روٹیشن پیدا نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں کیا یہ آر اور ایف آپ پرپینڈوکل ہیں نہیں ہیں اب ان کو ہم نے مختلف طریقے سے سٹڈی کیا ہے سمجھتے ہیں ریزولیشن آف اگر یہ ہو گیا ٹھیک اور یہ کونسی قیمت بارے پاس جا رہی ہے ایف ایف کے ہم دو کمپنٹ حاصل کریں گے ایک کمپنٹ یہ ہوگا ایک ہی یہ ہوگا اب تھیٹا کے بارے میں ذرا سمجھیں یہاں بیٹا تھیٹا ہو تو ایک اصول یہ ہے کہ یہاں بھی انگل کونسا ہوگا تھیٹا اس کو آلٹرنیٹ انگل کہتے ہیں اگر یہ تھیٹا ہے تو ایف کا جو کمپنٹ تھیٹا کے سامنے ہوتا اسے کہتے ہیں وائی کمپنٹ اور جو تھیٹا کے ساتھ ہوتا ہے وہ کونسا ہوگا ایکس اب یہ کونسا کمپنٹ ہوگا ایف ایکس یہ کونسا کمپنٹ ہوگا ایف ایکس اور ایف وائی ذرا تفصیل دیکھیں گا جو ہمارا ایف ایکس کمپنٹ ہے وہ اور جو آر وہ دونوں ایک کی سمت تقریبا جا رہا ہے یعنی یہ در جا رہا ہے تو یہ بھی کیا جا رہا ہے در جا رہا ہے یہ دونوں پیرلر ہیں کیا پیرلر روٹیشن پیدا کر سکتا ہے نہیں اس کا مطلب ایف ایکس ہمارے کام کا نہیں ہے اب کونسا کمپنٹ لکھیں گے ایف وائی یہ دیکھیں آر اس سمت میں جا رہا ایف وائی اس سمت میں جا رہا تو یہ ذرا انگل سٹڈی کریں یہ جو انگل اس کے درمیان بنتا ہے یہ انگل کتنی دیگری کا بنتا ہے نائٹی کا اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو انگل نائٹی دیگری کا بن رہا ہے روٹیشن کس کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے ایک آر کے اور دوسرا کس کے درمیان ایف وائی کے لہٰذا اب جب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹارک پروڈیوس ہو سکتا ہے پرادکٹ آف آر ایف وائی اور ایف وائی کس کے برابر ہوتا ہے کیا یہ وہی فارمولا نکلتا ہے جو ہم نے اوپر لکھ چکے ہیں یس ایٹ مین کہ اگر ٹارک معلوم کرنا ہے تو آر کی مکمل قیمت اور ایف کا کون سا افیکٹیو کمپوننٹ پرپنڈیوکل کمپوننٹ پرپنڈیوکل کمپوننٹ پرپنڈیوکل کمپوننٹ آف دا فورس اس گال مگنیچوڈ آف دا ٹارک دوسرا میتھڈ یہ میتھڈ نمبر ٹو ہے نیچے اس کا نام ہے ریزولیشن آف آر یعنی پہلے ہم نے ایف کو رزال کیا اب کس کی باری آر کو جب ایف کو رزال کریں گے تو آر کو نہیں کریں گے اور جب آر کو کریں گے تو ایف کو نہیں کریں گے اچھا اب جب آر کو رزال کرنے جا رہے ہیں تو صرف سمجھئے گا کہ اسی تصویر کو میں دوبارہ نیچے شو کرتا ہوں یہاں سے لے کی یہاں تک آر ہی ایف ہے یہ ہمارے پاس کون سی جیز ہے ٹیٹا کمپنٹ آر ایکس ہوگا چونکہ ٹیٹا کے سامنے ہمیشہ وائی کمپنٹ ہوتا ہے یعنی پرپنڈیوکر کمپنٹ یہ ہوگا پرپنڈیوکر اور یہ ہے اب ذرا توجہ سے سنی دیکھئے گا تو جس سمت میں ایف جا رہا ہے اس سمت میں آر ایکس جا رہا ہے تو کیا آر ایکس ایف کے ساتھ ملے تو ٹار پیدا ہوگا نہیں پرلل کمپنٹ گھسیر تو سکتے لیکن روٹیٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے آر ایکس جو گا ایف کے پرلل ہے اس سے کسی قسم کا ٹار پیدا نہیں ہوگا ٹار کون سا پیدا کرے گا پرپنڈیوکر کمپنٹ یہ دیکھیں یہ ایف ہے یہ آر تی یہاں انگل جب آپ سٹڈی کریں کیا یہ دونوں آپس سے پرپنڈیوکر لی دوسرے کو ٹیٹ کروا سکتے ہیں یس اس وجہ سے ہم اس قیمت کو لیں گے اب کیا لیکنگے ٹار کیا ہوگا پرادکٹ آف آر وائ انٹو کیا ہوگا ایف ٹھیک ہوگیا اب اس کو جب ہم لکھیں گے آر وائ اسے لکھ سکتے ہیں آر سائنٹیٹر لہٰذا اب دیکھو یہ مگنیچوڈ کا فارمولا یہ اور یہ تینوں سیم ہیں فرق کیا تھا کہ ہم نے مگنیچوڈ کو حاصل کرنے کے لیے we take the resolution of force along r and we take the resolution of r along کیا ہے ایف اسے method 1 کہلیں اسے method number 2 کوئی سے methods کے ساتھ آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تو یہ تھا مگنیچوڈ والا اسے سے میں آتے ہیں direction of tar کے لیے میں نے شروع بتاتی ہے کہ right hand rule کے ذریعے ہم direction نکالیں گے یہ بیٹا اس قسم production ہے اگر آپ اس کو انٹی کلاکویز گھماتے ہیں تو outward ہوتا ہے outward positive ہوتا ہے اس لیے انٹی کلاکویز tar is positive اگر آپ یوں گھماتے ہیں یہ کلاکویز ہے direction inward negative ہے تو یہ کلاکویز taken ہے اس کے بعد اب کچھ اس article سے متعلقہ special cases ہیں جو کہ geometry کے لیے ہمیں affect کرتے ہیں ان کو ہمیں therose study کرنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ کیسے بیٹیس میں سب سے پہلے جب theta کو ہم zero degree رکھتے ہیں یا theta کو ہم 180 degree رکھتے ہیں تو tar کی قیمت کیا حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر theta zero degree ہو یا theta 180 ہو تو tar کی قیمت zero یا null vector ہوگی یعنی vector کی فارمیں null ہوگی magnitude کی فارمیں کیا ہوگی zero تو tar is equal to rf rf sin zero zero کی قیمت zero multiple and equal to کیا ہوگا null vector اگر اس کو by magnitude لکھیں گے تو پھر اسے کیا ہم لکھیں گے zero it means tar اس وقت zero ہوگا sorry tar magnitude اس وقت zero ہو جائے گی جب theta zero degree کہو گا یا theta کتنے کہو گا وانٹریک اوکے number two پہ آتے ہیں when theta is equal to 90 degree then tar is maximum چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر horizontal پڑا ہوا ہے میں اس کو یوں کھینچوں اس سمت میں ایسے تو tar تو نہیں پیدا ہو سکتا یہ parallel ہے اگر اندر دھکیل ہو تو پھر بھی parallel ہے تو میرا سمجھے گا کہ اگر یہ میری line سے r کی تو یوں کھینچوں تو parallel ہو گیا zero degree اندر دھکیل ہو تو کیا ہوگا ایک سو سی degree تو tar تو پیدا نہ ہوا اب میں اگر ہاتھ کو یوں کر لیتا ہوں تو یہ دیکھے rotation پیدا ہو رہی ہے نہیں تو یہ کونسا angle ہے 90 degree کا اس pointer کے ساتھ تو اس وجہ سے tar کیا ہوگا آپ کے پاس maximum یہ والی قیمت ہوگی اس وقت کہتا ہے کہ tar zero ہو تو sorry r کی قیمت null vectors ہو یا r zero ہو تو tar کیا ہوگا یہ ذرا سمجھتے ہیں کیسے بیٹا میں اسے گپ اس کو پکڑتا ہوں اور یہاں پہ force apply کر کے اس کو میں rotate کرتا ہوں تو یہ ہوگی نا force تو یہ کیا ہوگیا r ہوگیا اگر میں force یہاں لگوں tar پیدا ہوگا یہاں لگوں tar پیدا ہوگا یہاں لگوں tar پیدا ہوگا بگر جیسے جیسے میں force قریب کرتا جا رہا ہوں r کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اگر میں یہاں force لگوں تو کیا tar پیدا ہوگا نہیں کیوں کیونکہ اب میری force line of action اندر سے گزر رہی ہے میری line of action point of access سے گزر رہی ہے لہذا r کیا ہوگا zero tar کیا ہوگا zero ایک نلکے کے ہینڈل کو ہم دیکھتے ہیں ایسے لگا ہوتا ہے تو یوں ہم اس کو حرک دیتے ہیں ایسے کر کے تو جہاں اس کا center بننا ہوتا ہے جہاں اس کا قابلہ سے لگا ہوتا ہے اس کے گدو وہ ایسے سے move کرتا ہے اگر ہم وہاں کی وجہ اس قابلے سے پکڑ کے گمانے کی کوشش کریں is it possible کہ کیا وہ move کرے گا no کیونکہ وہاں r zero ہوگا اور ہماری force کہاں سے گزر رہی ہے access of rotation کے اندر سے tar کیا ہوگا zero جیسے range کو اگر یہاں سے پکڑ کے range کھولے گا اگر اب یہاں سے پکڑے تو کیا رہے ہیں اس کو کھولے گا نہیں ایک دروازے کا جہاں قبضہ لگا ہوا ہے وہاں پہ force لگا ہے تو r zero ہوگا tar کیا ہوگا zero ہم کدھر سے دروازے کا کھولتے یا بند کرتے ہیں دوسری سیڈ سے ہلکا سا پوش کرتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو اس میں fizیکلی r کیا ہوگا اس مطلب اب آتے ہیں آخر دو پنٹ پہ جو mathematics کے لئے ہم multiply کرتے ہیں تو جب r یا f کو reverse کریں گے یعنی r negative کریں گے یا f کو negative کریں گے تو tar کے علامت بھی کیا ہو جائے گی negative یعنی reverse ہو جائے گی اور اگر r اور f دونوں negative ہو جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دو product ہیں دو چیزوں کا product دونوں negative ہوں گے تو ذہر انسر کیا رہے گا plus it means tar اوپر کوئی effect نہیں ہوگا وہ reverse نہیں ہوگا تو r reverse کرنے سے tar reverse f اکیلے کے reverse کرنے سے tar reverse مگر r اور f دونوں کو reverse کر دیں گے تو tar کے پھر reverse نہیں ہوگا تو یہ تھے اس کے کوئی special cases جن میں ہم tar کو کیا کر رہے تھے study کر رہے تھے تو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو tar کے بنیاری طور پر یہ force کے اثرات ہیں اور کونسا effect ہے جو body کے اندر کیا پڑھتا کرتا rotation اب practical ہم اس کو کاملی کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی motor quan کرتے ہیں تو جتنی بھی motor ہیں وہ گھوم کے چاہ رہی ہوتی ہیں پنکھے کی ہے واشنگ مشین کی ہے کوئی بھی motor ہے جب وہ rotate کرتی ہے تو basic کے لئے وہ force کے کونسا effect شوک آتی ہے turnic effect اور turnic effect آپ force کو tar یا پھر اس کا دوسرا main name کیا ہے moment of force کہیں گے اوکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسے لیکچر میں اللہ حافظ